ویلکم ناظرین تپاکتن ڈیلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج لاہور میں ایکسپو سینٹر کے اندر تعمیر پاکستان ایکسپو کا افتتاہ ہوا ہے گورنر پنجاب چوہدی محمد سرور نے اس ایکسپو کا افتتاہ کیا اور پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور بھی یہاں پہ موجود تھے انہوں نے کچھ جہاں پہ سیاسی گفتگو بھی کی اور ان کا کہنا تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بھی وقت پہ ہونے چ چاہیے اور جانگی ترین کا جہاز کس سائٹ پر جائے گا اس بارے میں انہوں نے اگرچہ تفسہ کرنے سے انکار کیا لیکن برحال یہ سیاسی باتیں بھی منظر نامے پہ موجود ہیں لیکن اس وقت جو ہے یہاں پہ ہم ایکسپو سینٹر میں موجود ہیں تعمیر پاکستان یہ ایکسپو ہے اور اس کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تعمیرات کے پرجیکٹ ہیں اور دیر اعظم کا جو پرجیکٹ ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پرجیکٹ اور باقی پرجیکٹ اس تھیم کو آگے بڑھان awaہ پاکستان کے اندر تعمیرات کی جتنے بھی پرجیکٹ ہیں اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور تعمیر پاکستان کی یہی جو ایکسپو اس حوالے سے سوات میں جو تعمیر کے پرجیکٹ ہیں ملکہ دیگر حصوں میں لاہور میں مختلف تعمیرات کے پرجکٹ ہیں اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہونے والے تعمیرات کے پرجیکٹ ہیں بڑی تعداد میں لاہور کے اندر جو ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکریمیں اور پرائیویٹ انویسٹر پرائیویٹ آہ بیلڈرز جو ہیں وہ انویسٹمن میں آپ کہہ سکتے کہ کرونا کے دنوں میں جب پاکستان کے اندر بھی تمام انڈسٹری بند ہو رہی تھی تو اس انڈسٹری کو کھلنے کی اجازت دی گئی تھی سو اس کے اندر اس وقت پروپر طریقے سے آپ کہہ سکتے کہ ایک بھوم آیا ہوا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ریل سٹیٹ میں تعمیرات کے پروجیکٹ میں آہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم یہاں پہ کچھ لوگوں سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ایسے گارڈنز کے عامر صاحب موجود ہیں عامر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا بتائیے گا یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا اس کا تھیم کیا ہے اور عوام کے لیے کتنے سستے گھر ہیں آہ سب سے پہلے تو میں آہ آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا وقت دیا اور پھر میں اپنے محضر ناظرین کو سلام کرنا چاہوں گا اسلام علیکم آہم آمیر فارم ایسے مارکٹنگ آہ میں سیلز مینجر کام کر رہا ہوں یہاں پہ بیسیکلی ہم ایسے گارڈنز ایسے گروپ کا حصہ ہے تو آج جو ہم یہاں پہ پروجیکٹ لے کے آئے ہیں اپنی آہ ویسے تو ایسے گارڈنز دو ہزار نو سے چل رہا ہے اور دو ہزار نو سے لے کے آج دو ہزار بائیس میں ہم الحمدللہ پہنچ گئے ہوئے ہیں تو ہماری یہ کافی لانگ جرنی ہے اور الحمدللہ جو کمیٹمنٹ کی ہے اس پہ پورا اترے ہیں اور آج جو ہمارے پاس ابھی پروجیکٹ ہیں ہیں وہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ اپارٹمنٹ ایک بڑا ہم نے آہ کہہ لیں کہ بلکل ڈیفرنٹ ایک پرڈکٹ لانچ کی ہوئی ہے اور بڑے اچھی ریٹس کے ساتھ تو جیسے آپ باب میں فری ہو کے آہ انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پلوٹس ہیں ہمارے پاس اور گھر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے مطلب ہر طرح کی پرڈکٹ پروپٹی کے ریلیٹیڈ ہر چیز ہمارے پاس آویلے بھلے لاہور بھی کہاں ہے لاہور میں آپ تو کہہ لیں کہ ہم جس جگہ پہ جو جگہ ایڈلی بن گئی ہے لاہور کے انٹرچینج کے بلکل ساتھ ایسے گارڈنس فیس ٹو بھی فیس ون بھی آئیڈیلی لوکیٹڈ لوکیشن ہے یہ والی کیونکہ وہاں پہ آج رنگ روڈ بھی پہنچ چکا ہوا ہے کراچی ٹو سیالکورٹ موٹر میں بھی آ گئی ہے ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ آج آپ اگر بھلک لاہور سے پورے پاکستان میں جہاں بھی جانا ہے تو آپ اپنے گھر سے نکل کے ڈیڑھ کلومیٹر کے ڈیسن سے تھروں موٹر ویہا تھو رنگ روڈ اب کہیں بھی جا سکتے ہیں یہ ایسے گارڈن کا پروجیکٹ کالا خطہ روڈ کے قریب اور پورے پاکستان میں جہاں جانا چاہیں موٹر ویسے لینک ہے اسی حوالے سے کچھ اور پروجیکٹ کے حوالے سے بھی بات سکتے ہیں جی کیا کہیں گی گیریزن میں کچھ جنت نمہ گھر ہے سر یہ جنت نمہ گھر نہیں یہ پوری جنت ہی ہے نیچرل بیوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور گریزن کے نام سے پریزنٹ ہوتا ہے کہ یہ آرمی کی سپروی این میں آرمی ون کو اس کو سپورٹ کر رہی ہے پروپر اس کی سپروی این میں ہے یہ منگلہ گریزن آسنگ سسائیٹی تو کیا کیا لوگوں کے لیے فیسلیٹیشن ہوگی اس پروجیکٹ میں سر یہاں پہ یہاں مطلب سیکیورٹی ہے گولف ڈیویٹس کلپ ہے ہورس رائیڈنگ کلپ ہے جو آل ریڈی ڈیویلپ ہو چکے ہوئی ہیں ایک دو ترین ڈیویلپ کرنے ہیں وہ آل ریڈی ڈیویلپ ہیں منگلہ کینٹ میں ڈیویلپ کتنے میں کتنے میں گھر ملے گا کتنے میں گھر ملے گا سر ہم لوگ پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی پلوٹ کی افیڈیپٹ فائل سیل کر رہے ہیں فیسٹو کی ایکسٹینشن کی پانچ مرلہ پلوٹ کے ساتھ اس ٹائم پرائز جو ہم کانسٹ آف لینڈ دے رہے ہیں وہ سارے آٹھ لاکھ ہے ٹھیک ہے دس مرلہ چودان لاکھ اور ایک کنال چوبیس لاکھ ویسے تو ہماری پرائزیز بوسٹ آب ہو چکی ہوئی ہے لیکن ہم اپنے کلائنٹس کو لائک ایک فیوریبل دے رہے ہیں سر اس کا تھیم ہے کہ ہم نے ہر پاکستانی کو اپنا گھر دینا ہے ہمارے جو پرائم منیسٹر عمران خان صاحب ہے انہوں نے بھی یہی عظم کیا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کا اپنا گھر تو ہم نے ان انہی کے وی این کو لے کر آگے فورڈ کیا اور چیزوں کا ہم ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کتنے لاہور میں کتنے پروجیکٹ ہیں اور کتنے گھر تعمیر ہو رہے ہیں سر ہمارے پاس اس ٹائم جن سے آہ اٹلیس پانچ سے دس ہاؤسنگ سوسائٹیز آن بورڈ ہیں جن کو ہم سیلنگ کر رہے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ایزی انسٹالمنٹ پر دے رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی جو لانچ ہونے والی ہے جس کا نام لاہور گلیکسی ریزیڈنسی ہے ٹھیک ہے وہ لوگوں کی کیا آپ کا انسٹالمنٹ لیول کیا ہوگا اور کتنے میں ایک بندہ گھر بنا سکتا ہے انسٹالمنٹ پلان ہے اس کے اندر اٹلیس ہر بندہ کو پندرہ سے بھیس ہزار جس کی منتھلی انسٹالمنٹ دے سکتا ہے بندہ جس کی انکم ففٹی تاؤزن ہے وہ اپنا گھر بھی بنا سکتا ہے اس کے اندر تو کوئی لوگ عام طور پر ہاؤسنگ کے پروجیکٹ میں ڈرتے ہیں فراوڈ ہو جاتا ہے درمیان میں فائلیں بھگ جاتی کچھ اس طرح کی صورتیات نہیں سر اس کے اندر ہمارے کریٹیری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کرتے ہیں کہ یہ لیگل بھی ہے کہ نہیں ہے جس طرح ال ڈی اے نے اور ڈیفرنٹ گورنمنٹ ہماری جو ہے کیا آپ سوسائٹی کا نام اس ڈی اے کی اس ویب سائٹ پر لکھیں گے وہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ویب سائٹ لیگل ہے اللیگل ہے اپروفڈ ہے کتنا ایریا اس کا اپروفڈ ہے ہر چیز فراوڈ کے امکانات جو ہیں وہ بھی کم کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے لوگ اپنے آپ طور پر بھی چیک کر سکتے ہیں بنیادی تھیم یہی ہے کہ وزیراعظم کے نزیر کے مطابقے ان کی سوچ کے مطابقے لوگوں کو سستے گھر دیے جائے